اسلام علیکم دوستو سبسکرائب کیجئے الانٹی یوٹیوب چینل کو ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے میں سکرین شکریہ اب آپ آگے ہیں موبائل کی سکرین پر تو آپ سب سے پہلے اپنا واتس ایپ اوپن کریں واتس ایپ اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے جو سیٹنگ ہے وہ میں آپ کو وال پیپر چیٹ روم ہے وال پیپر سیٹ کرنے کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ کسی بھی دوست کے ساتھ ہم چیٹ کر رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کے چیٹ میں نیچے کوئی بیگراؤنڈ اچھا سا لگ جائے کوئی فوٹو لگ جائے کوئی فولوں کا بیگراؤنڈ لگ جائے جو بھی آپ چیز لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے دوستو سب سے پہلے کسی بھی ایک چیٹ روم کو اوپن کرنا ہے جیسے میں نے یہ کر لیا ہے یہ بالکل ایمپیٹی ہے اس میں کوئی میسیج نہیں پڑا تو یہ دیکھئے دوستو اس کے نیچے جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بیگراؤنڈ لگا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے ڈاٹڈ ہیں اور کارٹون سے بنے ہوئے ہیں اس جگہ پہ آپ نے جو بھی بیگراؤنڈ لگانا ہے وہ وال پیپر کیسے لگنا ہے اس کے لئے آپ نے یہ جو کارنر پہ تھیری ڈاٹڈ لائن ان پر کلک کرنا ہے اور یہ دیکھئے آپ کو پانچویں نمبر پہ وال پیپر لکھا ہوگا نظر آ رہا ہوگا اس پر کلک کرنا ہے اب سوال یہ پتہ ہوتا ہے کہ وال پیپر پر کلک کرنے کے لئے یہ پانچ آفشن کھلے ہیں سب سے پہلے ہیں گیلری سالڈ کلر وال پیپر لائبریری ڈیفالٹ اور نو وال پیپر تو دوستو آپ جب سب سے پہلے گیلری میں جائیں گے پہلے آفشن گیلری ہے گیلری میں جائیں گے جہاں پہ آپ کے فوٹو پڑے ہوئے ہیں کوئی بھی تصویر ہے کوئی فولوں کا بیگراؤنڈ ہے جو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں اس پہ آپ کلک کریں گے تو وہ آپ کی یہ سکرین پر سیٹ ہو جائے گا یہاں پہ وہ دو تین آفشن دیتا ہے ایک پنچ ٹو زوم پنچ میں آپ اس کو پکٹ کے یوں زوم کریں گے تو زوم ہو جائے گا اور چھوٹا کریں گے تو چھوٹا ہو جائے گا اور درائگ ٹو اڈجیسٹ سے اس کو ادھر کرنا ہے ادھر کرنا ہے کتنا اوپر نیچے جو کرنا ہے وہ آپ اس کو اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں جب سیٹ کر لیا تو اس کے بعد آپ نے یہ نیچے بٹن ایک کینسل کا دیا ہوا ایک سیٹ کا اگر آپ سیٹ پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھئے دوستو وال پیپر سیٹ ہو گئے اب وال پیپر تو لگ گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ریموو کر کے کوئی اور چین لگانا چاہتے ہیں یا صرف ریموو کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس کو کوئی بھی وال پیپر نہیں لگانا چاہتے تو آپ نے پھر دوبارہ وال پیپر پہ آنا ہے وال پیپر پہ آکے اسی آفشن میں آپ کو یہ جہاں گیلری تھی اس کے ساتھ سالڈ کلر ہے لیبریری ڈیفالٹ اور وال پیپر ڈیفالٹ پر ڈیفالٹ پر کلک کرنے سے آپ کی پرانی وہی وال پیپر جو وارس ایپ کا بیسک ہے وہی ایکٹیو ہو جائے گا لیکن آپ چاہتے ہیں کہ یہ بھی نہ ہو تو اس کے لیے آپ نے یہ نیچے جو سب سے انڈ پر لکھا ہوا ہے نو وال پیپر اس پر کلک کرنا ہے یہ دیکھیں دوستو سکرین بالکل وائٹ ہو گئی ہے تو کچھ دوست کہتے ہیں کہ یہ جو آپشن بنا ہوا ہے اس میں خود کے کلر بنے ہوئے ہیں اس نے وال پیپر بنایا ہوئے ہیں اس میں سے آپ کوئی بھی سیلیکٹ کر لیتے ہیں جیسے کہ میں یہ کر لیتا ہوں تو اب اس میں بھی وہی سیٹ کرنے سے پہلے دو آپشن دیتا ہے سوائپ لیفٹ مور کلر لیفٹ کریں گے یا رائٹ کریں گے سوائپ تو دیکھیں دوستو اور کلر چینج ہو جائیں گے اور اگر آپ یہ نہیں لگانا چاہتے کچھ تبدیل کرنا چاہتے ہیں کلر تو یہاں سے ہو سکتا ہے اور سیٹ پہ کلک کریں گے تو یہ کلر آپ کا بیکراؤنڈ پہ سیٹ ہو جائے گا اور پھر اسی طریقے سے اس کو آپ وال پیپر پہ جا کے نو کر سکتے ہیں ڈیفالٹ کر سکتے ہیں ایک آفشن رہ گیا لائبریری وال پیپر لائبریری تو دوستو وال پیپر لائبریری میں اس میں آپ نے اس پہ جائیں گے تو آپ نے would you like to download ویٹس ایپ وال پیپر پیکج اس میں آپ کو ویٹس ایپ وال پیپر اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں تو ٹھیک ورنہ وہ آن لائن آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے پہ رہیں گے اور وہاں سے پھر یہ آپ لگا سکتے ہیں جی دوستو تو اگلی سیٹنگ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے about اس میں آپ یہ دیکھئے میں نے اپنے about میں لکھا ہوا ہے یا رسول اللہ تو آپ جب کئی دوستوں کو چیٹ کرتے ہیں تو آپ کونٹیکٹ پہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کئی دوستوں کے ناموں کے نیچے کوئی الگ الگ چیزیں لکھی ہوتی ہیں یہ دیکھئے لکھا ہوا ہے hi there I am using whatsapp اور یہ دیکھیں کسی نے بیزی لکھا ہوا ہے تو کسی کے available ہے ہر کسی نے اپنی اپنی مرضی سے الگ جو ہیں یہ about میں الفاظ لکھے ہر کسی نے اپنی مرضی دوستوں یہ کیسے لکھے جاتے ہیں سب اب دیکھئے کتنے لوگوں نے by default لکھا ہوا ہے whatsapp کا اب ہر بندے کو نہیں پتا تو اس لیے آپ کی معلومات کے لئے میں بتا رہا ہوں شاید آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے کئی لوگوں کو یہ سب مجھ سے زیادہ پتا ہو تو میں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے بنا رہا ہوں جن بھائیوں کو اس چیز کا نہیں پتا تو دیکھ کہ یہ کیسے لگاتے ہیں دیکھئے آپ setting میں آجائیے setting اس پہ کلک کرنا ہے آپ نے تو یہ دیکھئے دوستو آپ کی تصویر کے ساتھ نام کے نیچے یہ about and phone numbers میں آپ پھر کلک کریں گے تو اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ menu کھلا ہے اس میں یہ whatsapp کے اپنے جو by default لکھے ہوئے ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں about اور جو آپ نے change کرنا ہے لکھنا ہے تو یہ corner میں ایک pencil کا نشان ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو اس میں جو بھی لکھنا ہے فرض کریں میں اپنا نام ہی لکھ لیتا ہوں تو آپ نے جو بھی لکھنا ہے اس کو OK کرنا ہے اور یہ دوستو آپ کی وہاں پہ save ہو جائے گی میں نہیں save کر رہا کیونکہ میرے پہ پغمبر کا نام لکھا ہوا اس لیے میں نے اس کو save نہیں کیا آپ نے دوستو جو بھی save کرنا ہے جو بھی لکھنا ہے آپ وہاں پہ save کر سکتے ہیں جی دوستو یہ وال پیپر کی سیٹنگ تو دوستو میں دوستو میں اپنی next ویڈیو پرائیویسی پہ بناؤں گا مزید پرائیویسی دیکھنے کے لیے اور اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو تھانکس فور واشنگ